امیر امیر ہی بنتے ہوئے بڑھ جائیں اس سے کانسپ کو اسلام نے ختم کیا ہے غریب بھی مالدار بنے غریب بھی کاروبر کرنے والا بنے غریب بھی سمیر کے مخابلے میں کھڑا ہو جائے اس کانسپ سے زکاة کو مالداروں پر واجب کیا گیا ہے اور میں کچھ آیتیں ترجمہ ہی پڑھوں گا سورہ پڑھنے کے لئے موقع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے زکاة کن چیزوں کے پر واجب کیا اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وہ یہ ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی زخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی سزا دے دو مطلب یہ ہے کہ سونا اور چاندی کے سلسلے میں بھی زکاة دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سونا اور چاندی جو جمع ہوتے ہیں اس کا نصاب میں انشاءاللہ بعد بھی بتاؤں گا تو اس کے اوپر بھی زکاة واجب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوری انام کے اندر کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھلے اور اس کا حق ادا کرو کٹنے کے دن جو پھل جو اناج پکر تیار ہو جاتے ہیں تو وہ کہا گیا ہے کہ اگر کھانے کے اگر وہ چیز ہے تو تم کھاؤ لیکن جس دن تم کاتتے ہو اسی دن اس کے اوپر تم جو زکاة نکالو جسے اوشر کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جو پاک جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہو اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو پاکیزہ مال کے معنی یہ ہے کہ کاروباری مال ہے تجارت کا مال ہے جمع ہوا مال ہے ان سارے چیزوں کے پر بھی کہا گیا ہے کہ اس کو بھی سال ہونے پر تمہیں اس کے اوپر سے بھی ڈھائی فیصد کے ساتھ سے زکاة نکالنی ہوگی پھر آگے فرمایا گا اور جو چیزیں زمین سے ہم نے تمہارے لئے نکالی ہے ان میں سے خرچ کرو زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلتے ہیں اس میں سے بہت سے چیزیں نکلتے ہیں لوہا نکلتا ہے آئل نکلتا ہے اس طرح بہت سے چیزیں ہیں زمین سے نکلتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زکاة کو واجب خرار دیا گیا ہے تو اس طرح اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد صحابہ کے دور کے اندر بھی زکاة اصول کیا گیا ہے کہ کیا کیا کاروبار ہے جس کے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اوپر زکاة کو نکالنی چاہیے شہد کا جو کاروبار جو لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر زکاة واجب ہے اوشر واجب ہے اسی طرح ریشم ہے اسی طرح دودھ کا کاروبار ہے اسی طرح انڈے کے کاروبار ہے اسی طرح تامبے کا کاروبار ہے پیٹرول ہے اسی طرح گندک ہے اور اسی طرح مچھلیوں کا کاروبار ہے گھوڑوں کا کاروبار ہے اسی طرح نفع بکس امارتیں آپ نے بڑی بڑا کامپلس بنا دیا ہے اس کے اندر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو پاس پائیسیں جمع ہو رہا ہے سال ہونے پر آپ کو زکاة کا جتنا مال ہوتا ہے اتنا آپ کے پاس جمع ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة کو واجب قرار دیا گیا ہے پھر تجارتی کاروبار ہے فلائٹس کا کاروبار ہے اس لئے شپنگ کاروبار ہے اسی طرح ٹرانسپوٹیشن کا کاروبار ہے ان سارے چیزوں کے پر بھی زکاة کو واجب قرار دیا گیا اور بہت سے چیزیں بھی ہیں بتانے کے لئے اس وقت وقت موجود نہیں ہے تو آپ کے بعد مال جمع ہوتا ہے کسی کام کے وجہ سے تو آپ کسی علماء سے پوچھئے کہ میں فلانے کام کے وجہ سے مجھے پاس پیسہ جمع ہوا ہے اس کے پر زکاة واجب ہے یا نہیں ہے پوچھ سکتے ہیں اس سے آپ کو معلومات ہوں گے بھی گپتو کر سکتے ہیں تو اس طرح تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پر آپ کو زکاة نکالنی ہوگی اب خوران کے اندر بھی کچھ چیزوں کچھ با اسی چلسلے میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم جب دو تو عذیت دے کر مت دو جب اللہ نے تم پر اس کو لاغو کیا ہے فرض کیا ہے تو تم اس کو فرض جان کر تم دے دو لیکن لوگوں کو عذیت دے کر لوگوں کو کمزور سمجھ کر لوگوں کو بیکاری سمجھ کر اپنے نام کو چمکانے کے لیے دینے کی اجازت اسلام کے در موجود نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کی لنگیاں الگ بیچی جاتے ہیں زکاة کے ساڑھیاں الگ بیچی جاتے ہیں اور گھر کے سامنے لین لگا دیا جاتا ہے ساڑھیاں بارتے ہیں اور اسی طرح لنگیاں بارتے ہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے زکاة دیا ہے یا ہم نے خیر و خیرات کی ہے اللہ تعالی ان طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالی اس طرح کی دکھاوے کو قبول نہیں کرتا ہے ایک موقع پر تو کہا گیا ہے کہ تم اس ساتھ سے دیتے ہو تو اس ساتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے اتنا باریکی کے ساتھ میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا مطلب یہ ہاتھ سے دے تو یہ ہاتھ کو نہ چلے مطلب یہ ہے کہ اتنا سیکرسی ہونی چاہیے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ بس اللہ جانے اور اللہ کا بندہ میں خود جانو یہ تصور اسلام نے دیا ہے لہٰذا جب ہم زکاة کو اللہ کے راہ میں جب نکالتے ہیں تو ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور عزید بھی نہیں دینا چاہیے میں دے رہا ہوں اسی لئے تمہاری بچے کی شادی ہو رہی ہے میں دے رہا ہوں اسی لئے یہ بڑا ہو رہا ہے سب چیزیں دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے اسلام نے فخر کو غرور کو تکبر کو انہ کو ساری چیزوں کو ختم کیا ہے اور اللہ نے تو کہا ہے کہ غرور کرنے والا جنت کے اندر داقل نہیں ہوگا آپ تھوڑا ایک سیکنڈ کے لئے رک جائیں اپنے دل کو ٹٹو لیں کہ غرور ہم کتنا کرتے ہیں غرور صرف اللہ ہی کے لئے ہے غرور اللہ کے بندوں کے لئے نہیں ہے اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو آج میں غرور کرتا اللہ تعالی اس کو جنت کے اندر داقل نہیں کرتا اب میں اپنا جائزہ لے کر دیکھوں آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہم کہیں ہمارے اندر غرور اور تکبر تو نہیں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور ہمیشہ غرور سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تو اس طرح زکاة کا معاملے کے سلسلے میں قرآن کے اندر حدیث کے اندر اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی بھی خوم اگر زکاة کو روک دے تو اللہ تعالیٰ بارش کو بھی روک دیتا ہے لیکن حضور نے فرمایا بارش اس لئے اللہ تعالیٰ برساتا ہے کہ وہاں چرندے درندے پرندے جو موجود ہیں ان کے لئے تو بارش ہونی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے تو اسلام نے جو مجھے اور آپ کو جو مالدار ہے ان کے اوپر یہ لاغو کیا ہے فرض کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے خوشدودی کے لئے زکاة ادا کرو بہت سے لوگ یہ رمضان سے زکاة سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے زکاة الگ ہے رمضان کا مہینہ الگ ہے ثواب کا مہینہ الگ ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگ رمضان کے مہینے کی اندر زکاة نکالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اگر میں نے مال کمایا ہے جنوری میں تو پھر جنوری آتے ہی میرے اوپر زکاة لاغو ہو جاتا ہے میں جنوری کو چھوڑ کر فبرری مارچ اپریل میں جون کے اندر رمضان آتا ہے تو یہ غلط ہوگا اس بیچ میں آپ کے موت واقع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زکاة نہ ادا کرنے کے بنیاد تو آپ کو پکڑا جائے گا لہذا زکاة کا حساب کتاب یہی ہے کہ سال ہوتے ہی زکاة اس مال پر اسے سونے پر اسے چاندی پر زکاة اس کے اوپر لاغو ہو جاتا ہے لہذا ہم وقت دیکھیں اور فوری رمضان کا انتظار کیے بغیر آپ زکاة دے دیں مثال کے طور پر ایک آدمی بھی زندگی اور موت کے درمیان میں مر رہا ہے ہارٹ ایٹاک آگیا ہے ہسپتال کے اندر موجود ہے ابھی رمضان نہیں آیا ہے تو آپ کیا کہا رہے گے ابھی آپ مرون انہوں کو رمضان آتی میں تمہیں پیسے دے دالتوں لوگ آپریشن کرا لیتے ہیں بولتو وہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا تو اسی لئے کہا گیا ہے جس وقت آپ کے پر زکاة فرض ہو جاتا ہے اسی وقت آپ کو نکالنی چاہئے اگر اس طرح نکالیں گے میں جنوری کو نکالا آپ فبروری کو آپ مارچ کو آپ اس طرح کیا ہوگا سال بھر پورے غریبوں کو مال پہنچتا رہی گا پہنچتا ہی رہے گا پہنچتا ہی رہے گا اب یہ کیا ہو رہا ہے رمضان کے اندر غریبوں کو سٹاک رکھنا پڑتا ہے مجھ سے بھی لیے آپ سے بھی لیے آپ سے بھی لیے ان کو جمع کرنا پڑتا ہے دور دور کرنا پڑتا ہے یہ سسٹم اسلام کا نہیں ہے اگر یہ سرہ کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ اپنا اشلا کر لیجئے جس وقت آپ کے اوپر زکاة واجب ہوتا ہے سال ہو جاتا ہے آپ اسی وقت زکاة نکال دیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ثواب دے گا جو ہمیں درکار ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجمع مدد فرمائے